تو سب سے پہلے آتا ہے اس کا اربن موڈ اربن موڈ میں جو ہے آپ کا limited capacity ہے speed کی جو 135 km پر آر کی speed دیتی ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا rain موڈ جو کہ آپ کو rain جو rainy season ہوتا ہے اس میں help کرتا ہے کافی ساری چیزیں اس میں inclusive ہے اس کے performance میں engine performance میں big performance میں changes ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا sport mode sport موڈ میں اس کا best potential بھار آتا ہے یہ pipe کا rtr310 کا اور یہ تھوڑا سا lower end ہے as compared to the track mode track mode میں جو ہے اس کا سب سے پہلے ہر mode میں آپ کو میں آپ کو ایک چیز دیکھنے ہی لگی اس کا animation جو ہے change ہوتا ہے اور اس کا instrument cluster میں changes آپ کو نظر آجاتے ہیں اور last but not the least آپ کا start ہوتا ہے super motor mode تو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں ہم تک بنے رہی ہے آہ اسے شیئر کریے سبسکرائب کریے لائک کریے اور بھی چیزیں ہم بتائیں گے کافی ساری چیزوں ڈیٹیل میں تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹیو آہ آج ہم بات کرے کے آٹی آر سوی ٹیٹین کے موڈز کے بارے میں رائیڈنگ موڈز جو کہ ایک تھریلنگ آہ ایک سنگل رائیڈ کے اندر ہم اسے جتنا کیپچر کر باتے ہیں وہ کرے گے آٹی آر تھوی ٹیٹین میں بیسکلی نہیں جانی جاتی ہے اس کی ایکسپشنل ہینلنگ اینڈ ورسٹیلیٹی کے لیے اور جو اسے سب سے الگ کرتا ہے وہ ہے اس کے پانچ رائیڈنگ موڈز جو کہ انینس کرتے ہیں آپ کا رائیڈنگ ایکسپشنل الگ الگ رینجز آف دی کانڈیشن جو جیسے آپ کو چلانا ہے ٹریک ہو گیا جیسے ساری جگے میں آپ کو چلانا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے وہ ڈیفر کرتے ہیں تو یہ ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے اس کے سارے ڈیفرنٹ موڈ جو کہ اویلیبل ہے آٹی آر 310 کے آٹی آر 310 میں اور کیسے ہر ایک موڈ میں آپ کو مزا آتا ہے کیسے ہم اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں ہر ایک موڈ جو ہے اس کا ایک یونک کیریکٹرسٹک ہے اس کو سمجھنا اور اسے جاننا جو جو کہ بہت ہی ضروری ہے اور اس میں سے آپ کا بائک کا پوڈنشل بیسٹ کیسے باہر دیکھ لے گا یہ سمجھاتے ہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ تک کے آپ کو یہ ساری چلے سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سا موڈ کب یوز کرنا ہے کیسے آپ کے سٹائل کو ایکجز کرنا ہے بائک کے ساتھ جو کہ میچ ہو جائے اور ہم اس میں اسی کے ساتھ کور کریں گے اس کے جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہے ہر ایک موڈ میں جس میں انکلوڈ ہوتا ہے آپ کا انجن ٹرانسنیشن اور سسپینشن سب سے بیسٹ پارٹ اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کو کہیں بھی انجنیر یا میکنک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ کونسپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایک جو اس کے موڈز ہے اسے ڈیک ڈاؤن کر کے اور ایک ایزی انڈسٹینڈنگ کے لیے ایزی ٹو گراسپ ہوگا یہ آپ کو انڈسٹینڈنگ کے لیے چونکہ بہت ہی زیادہ نیو بھی ہے اور موٹوسائیکلنگ کے لیے اور ایک بائیکنگ کمیونٹی میں تو اور ہاں اس میں ہم آپ کو پریکٹیکل اور ڈیمونسٹریشن بھی بتائیں گے کہ کونسپٹ کیسے ورکاوٹ کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ ایکسائٹنگ پارٹ وہ ہے کہ ہم ڈیمونسٹریٹ جب کریں گے تو آپ دیکھ پاؤگی اس کے پرفورمنس کے اندر اور ہینڈلنگ میں کیا ڈیفرنسز آتا ہے جب ہم رائیڈنگ موڈز کو چینج کرتے ہیں جو کہ آپ کو ایزی ہوگا کمپیر کرنے کے لیے کہ کونسا آپ کو سوٹ کرتا ہے موڈ اور کونسے موڈ کو کب آپ ڈیوز کرتا ہوگے تو اور اس میں اور بھی چیز دیکھیں گے جیسے کہ آپ کے بائک کا بیہیور کیسے ایفیکٹ کرتا ہے کیسے چینج کرتا ہے اور یہ آپ کی رائیڈنگ سکیل کو کیسے ایمپرووائز کرتا ہے اس کو آٹی آر 310 کو ہم اس کے لیمٹ تک کے پورا ٹیسٹ کریں گے اس کی کی کیپیبلیٹی کے لیے کی ڈیفرنڈ موڈ اور کنڈیشن میں کیسے اس میں یوزے جاتا ہے آپ کے موڈ کے لیے بائک چلے نا مزیدار ہے نا ایک انٹی میٹنگ ہے جب آپ ایک کوئی ڈیوز کنڈیشن روڈ کنڈیشن میں آپ ہوتے ہو جب ٹریفیک اور جب موسم خراب ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے جو سینیریوز ہمارے سامنے کریٹ ہوتے ہیں کئی باری تو وہ بہت ہی مزا آتا ہے ایڈوینچر ہوتا ہے کبھی کبھی لانگ ڈرائیوز ہوتی ہے تو بہت مزا آتا ہے لیکن بہت سے رائیڈر جو ہے نا یہ سٹرگل کرتے ہیں ان کو کون سا سٹائل سوٹ کرتا ہے اور جو ایفیک کرتا ہے آپ کی سیفٹی پہ بھی اور انجوائیمنٹ پہ بھی تو وہیں پہ یہ موڈ کا یوسیج آتا ہے یہ آپ کو ہر کنڈیشن میں چینج کے لیے آپ کو چینج کو ایڈپ کرنے کے لیے آپ کو ایزی کرتا ہے ایک کانفیڈنس اور کنٹرول دیتا ہے روڈ پہ آپ جب بائک چلا رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے کے فور اگزامپل اگر آپ جو ہے رینی موڈ میں اور رینی سیزن میں آپ گاڑی چلا رہے ہو اور اس میں آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے یا آپ ہائیوے پہ چلا رہے ہو تو آپ کو بہت زیادہ ریلیکس پریفر کرنا ہے تو آپ کے پاس الگ الگ موڈز آویلیبل ہوتے ہو تو جو رائیڈ کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ان چیلنجز سے ٹیکل کرنے میں ایزی کرے گا اور ان کی جو بائک رائیڈ ہے وہ بہت زیادہ انجوائیبل اور سیکیور محسوس ہوتی ہے میں نے کچھ رائیڈرز کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے بینیفیٹ جو رائیڈنگ موڈز کے ہیں وہ نہیں لے پاتے ہیں اور اس کا جو پوفارمنس ہے وہ جیسے جو حالات میں یوز کرنا چاہیے اس کو نہیں یوز نہیں کر پاتے اسے اس کا مزا نہیں لے پاتے ہیں جیسے کہ اگر میں بتاؤ آپ کو کہ آپ جیسے میں نے پیچھے بتایا ایک ہے آپ کا رین ایک ہے آپ کا سپوک اب سپیسیفکل ہم ایک دوپ پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزیں چینجز ہو جاتی ہے تو نام میں نے پتا دی آپ کو ریلی پتا ہے کہ یہ دونوں کیا کام آتی ہے ایک انڈرسٹین کرتے ہیں یہ دیفرن ڈیفرن ڈیفرن جو رائڈنگ موڈ سہ یہ ایک رائڈنگ ایکسپریئنس کا ایک الگ دنیا ہے ایک الگ ہی دنیا ہے ایک الگ ہی کرتی ہے آپ کی کہ ہم اسے جب اعتب کرتے ہیں علگ الگ ماہول میں تو آپ کی بائیک آپ جب رائیڈ کرو گے تو بہت زیادہ کونفیڈنس کے ساتھ آپ اسے رائڈ کر پاؤ گے ہر موسم میں ہر طریقے میں ہر حالت میں تو یہ بس سیٹنگ نہیں دے دیے ہم آہ جو آٹی آر تھریٹیل میں یا بہت سی سپورٹس بائگ میں کہ یہ کچھ موڈز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نہیں ایسا نہیں ہے اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی آہ ہم نے آہ ہم نہیں سوری آر ٹی آر نے اور بڑی بڑی کمپنیز نے آہ ہلپ کیا ہے آہ کیا ہے کہ اس کے اندر کیسے رائیڈر کو کونفیڈنسلی کنٹرول کے ساتھ ایک تھرل ایکسپرینس ملے تو ایسے ہی نہیں دیا گیا ہے یہ اور ایک چیلنج جو ہے بہت سے رائیڈر فیس کرتے ہیں کہ اپنا تھرٹل کا انپوٹ کے جو ریسپونز آتا ہے تھرٹل کا ہیوی ٹریفک کے اندر آہ جیسے کہ سڈن ایکسلوریشن اگر بائک کا جو ہے آر پی ایم زیادہ ہے بائک کا ٹورک زیادہ ہے تو ایک ایکسلوریشن انیسیسری اٹریکشن اور انیسیسری ایکزاؤس سب کو پڑھتا ہے ہم نوٹ آہ جو ایکزاؤس کا ایک جو ساؤنڈ آتا ہے جس سے آپ کے انجن کو بھی ایفیک کرتا ہے تو وہ چیزوں کو help کرنے میں موڈز آپ کے کام آتے ہیں سیم اگر آپ mountain میں جو ہے آپ mountain pass کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے essential overtakes آپ کو لینے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ riding modes regulate کریں گے آپ کی power کو deliver کریں گے اور ensure کریں گے کہ آپ کی بائک جو ہے اپروپریٹلی آپ کے inputs پہ respond کریں جو بھی اس میں سینریو ہے تو وہ بہت ہی زیادہ important factor ہے آپ جب experience کرو گے نا بائک رائیڈنگ تب آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی ڈیلی commute اور local locations یا تھوڑا رائیڈنگ میں ساری چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہے تو رائیڈنگ mode کے اندر اور بھی چیزیں جیسے کہ آتی ہے road surface جو کے level of grip اس میں جو رہتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے traction جو control ہوتا ہے اس میں کافی ساری چیزیں فرق ہوتی ہے جیسے یہ رائیڈر کو جو ہے maintain کر پاتے ہیں اس کی جب وہ pace میں ہوتا ہے تو اس میں ایک steady pace allow کرتی ہے اور avoid کرتی ہے کہ اس میں جو ہے control اس کا lose ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی بھی حادثہ یا accident ہو جاتا ہے اور سب سے important جیسے riding mode جو ہے assist کرتے ہیں new riders کو ان کی skill develop کرنے میں اور provide کرنے میں آپ کو اس میں جانکری جیسے knowledge experience آپ کو آتا ہے تو experience آپ کو knowledge gain ہوتا ہے knowledge سے آپ کو experience gain ہوتا ہے یہ vice versa ہے جب آپ کوئی چیز without knowledge experience کرتے ہو وہاں سے بھی آپ کو knowledge gain ہوتا ہے کوئی چیز knowledge کے ساتھ آپ experience کرتے ہو وہاں سے بھی آپ کو experience gain ہوتا ہے تھوڑا tricky ہے i can understand so اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں میں نے بہت سے rider کو دیکھا ہے جیسے میں نے بتایا کہ frustrated ہو جاتے ہیں اور ایک ہی mode پہ آکے stuck ہو جاتے ہیں یا تو انہیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیسے switch کرے کہاں switch کرے کونسے condition میں آپ کو یہ help کرے گا تو اس ویڈیو کے انتک کے آپ کو ایک ہم کیسے بتاؤں آپ کو equip کر دیں گے اتنا knowledge کے ساتھ کہ آپ کا جو next time آپ write کرو گے آپ کی rtr310 یا کوئی بھی bike جس میں modes available ہے تو اس کا experience جو ہے آپ کو next level کا ہو چاہے آپ ایک pro ہو چاہے آپ beginner ہو یا آپ کو صرف ایک understand کرنا ہوتا ہے bike ride کیسے کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اور specially یہ rtr310 والوں کے لیے بہت ہی crucial ہے کہ آپ آپ کی bike کا maximum performance بہار اکھالو بہت سے rider کے پاس یہ time نہیں لیتے ہیں کہ bike کو modes کو سمجھے اور کیسے رائیڈ کو enhance کر سکتے ہیں کافی سائل چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ experiment کرنے کا کسی کے پاس time نہیں ہوتا ہے وہ random experiment کرتے ہیں یا تو پھر کوئی ایک mode پہ stuck ہو جاتے ہیں mostly rtr310 rr310 کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہم تو urban نہیں چلا تھے باکی دوسرا میں جو ہے کہ یہاں گئے وہاں گئے تو ڈیوز میں آتا ہے آئی آپ ھائیوے پہ جا رہے ہو ڈیوز چینج کرو سپورٹس پہ آؤ اس کا experience enjoy کرو آپ جب continue آپ کو ایک track ملتا ہے proper four five kilometer minimum range کا تو آپ وہاں پہ track کرو آپ کو مانم پڑے گا آپ جب off-roading کر رہے ہو آپ super motor activate کرو آپ کو چیزیں فرق مانم پڑے گا تو یہ اسی پہ ہے کہ آپ آپ کی بائک کو customize کریں fine tune کریں آپ کی motorcycle کی setting کو آپ کے personal preference کے ساتھ تو ایک demand ہے اس میں اور وہ particular route کے لیے آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے جیسے کہ ہم یہاں پہ ابھی آئے تو یہ آئے ہے ہم جو کے اس میں urban mode میں لیکن یہ یہاں کے لیے نہیں ہے یہاں پہ supermoto ایک الگ ہی experience play کرتا تھا لیکن یہ آپ کو دکھانا تھا کہ دونوں میں کیا فرق ہے اس وجہ سے ہم نے یہ تھوڑھا چیزوں کو change کیا ہے تو اس میں فرق پڑتا ہے ابھی جیسے ہم یہاں سے آہ جائیں گے تو ہم کوشش کریں یہ supermoto mode activate کرتے ہیں جیسے supermoto mode جو ہے یہ آپ کو offroading میں کیا help کرتا ہے تو offroading میں جو ہے جب آپ کا abs کام اگر کرتے تو unnecessary جو breaking ہو آپ کا کیونکہ یہ بائک جو ہے بہت سارے advanced features کے ساتھ آئیے تو اس میں آپ کو ریر ڈیویس آف کرانا ضروری ہے ورنہ آپ کو وہ thrill اور وہ مزا نہیں آئے گا جب آپ کی offroading جب آپ کرتے ہو ڈرڈ بائک اگر آپ نے چلایا ہو ای ٹی وی اگر آپ نے کبھی visit کر کے start چلایا ہو تو اس میں آپ کو یہ آتا ہے تو ہم start کرتے ہیں supermoto mode پہ اور آگے اس میں اور detail میں ہم بات کریں گے تو altogether جیسی کہ ہم نے بتایا کہ اس میں پانچ الگ الگ modes ہیں سب سے last میں آتا ہے supermoto لیکن ہم سب سے first میں آپ کو دکھا رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ جو location پہ ہم ہے یہاں پہ یہ show کرنا واپس سے یہاں پہ آنا تھوڑا مشکل ہوگا تو اب ہم urban میں واپس نکلے جیسے ہم آئے تھے urban میں آئے تھے آپ جا رہے ہیں supermoto میں آپ دے سکتے ہیں display پہ supermoto آ گیا ہے abs rare abs جو ہے off ہو گیا mountains بھی آ گیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی سب بائک کی جو ہے full potential آ آتی ہے اس میں speed آپ کو پھر بھی 150 km per hour پہ آکے limiter آ جاتا ہے اس میں rare abs جو ہے off ہو جاتا ہے pulsation reduced ہو جاتا ہے breaking کا response کافی اچھا ہو جاتا ہے excellent ملکہ performance آتا ہے جب آپ breaking میں کرتے ہو جس کے ساتھ ایک safety stability بھی آتا ہے اور rlpg سے ہم کہتے ہیں rare lift protection یہ بہت زیادہ reduce ہو جاتا ہے supermoto mode جو ہے آتا ہے وہ دو modes میں آتا ہے دو theme میں آتا ہے ایک ہے آپ کا day اور night unfortunately ہم وہ نہیں show کر پائیں گے آہ لیکن اس سے پہلے ہم نے automated والے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ آہ اس کا day and night mode کیسے ہوتا ہے instrument cluster ہوتا اگر آپ ویڈیو دیکھ سکتا ہے میں link بھی ویڈیو link بھی جو ہے آہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا so وہ بھی آپ ایک بار دیکھ لیجئے تو instrument cluster کے بارے میں بھی ہم نے اس میں کافی ساری ڈیٹیل میں ڈالا ہوا ہے اب اس میں آپ کے سامنے کیا کیا آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو اوپر menu کا option دیکھ جاتا ہے time دیکھ جاتا ہے same ہے almost ساری چیزیں urban کے حساب سے اور آپ کو اس میں آہ low fuel کا indication آ جاتا ہے site stand آتا ہے low battery kill switch کے بیسک سی چیزیں اس میں آ جاتی ہے آٹی آر 310 جو ہے یہ پانچ آہ modes میں جیسے آتا ہے ہر ایک mode میں اس کا instrument cluster کچھ الگ define کرتا ہے تو وہ ہم ایک ایک mode میں دیکھیں گے جیسے اس کے ہم ایک بیسک سے چیزوں کے اندر آہ آتے ہیں آہ اس سے پہلے instrument cluster تو ہم define کر چکے آلوڑی urban mode میں ہم اسے better define کر پائیں گے تو اس سے پہلے ہم آتے جیسے ہر ایک mode جو ہے نا وہ tailor اور specific riding scenario کے حساب سے بنایا گیا ہے جیسے کہ اگر آپ دیکھو کہ rain mode تو وہ design کیا ہے low traction condition کے لیے جس میں power output جو ہے بہت limited ہوتا ہے traction control جو ہے optimized ہوتا ہے اور یہ آپ کا prevent کرتا ہے آپ کے wheel spin کے لیے اور slide آپ نے اگر دیکھا ہوگا crv ہونڈا کی crv تو آپ کر آپ کا traction control اس میں ہوتا ہے آپ کا ایک tire ہوا میں ہے تو باقی 3 ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سیفٹی اور سٹیبلیٹی آجاتا ہے اور سپر موٹو کے اندر یہ ایکسیپٹی آپ کو ٹھیک ہے اوکی یہ آگیا اوکی ٹھیک ہے اس کے بدلے یہ ایسا وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ اچھا rlp بھی دیا ہے تو کافی یا آپ کے کام کے لئے جو بھی آپ کمیوٹ کرنا ہے اس میں ارپن موڈ میں کہوں گا کہ کافی اچھا ہے وہ باقی اس میں آپ انیسیسیری جو ہے سب سے پہلے ایوریج کے اندر پرولوم آتا ہے تو تھوڑی چیزیں جو چینجز اس میں ہوتی ہے کہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یہ آئیڈیل ہے ڈیلی کمیوٹنگ کے لئے ایک بیلنس پروائیڈ کرتا ہے ریسپونسی میں تھرٹل ہے یہ اگر آپ دیکھوں گے کہ سپورٹ موڈ میں تو یہ بائک کی فل پوڈنشل اور ایک تھرٹل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ شاپ ریسپونس کرتا ہے اور سپینشن میں بھی فرق آتا ہے جو آپ کی بائک کو ایک رائیڈ بناتا ہے اور جب آپ ٹیک میں جاتے ہو تو وہ ایک الگ نیکس لیول ہے جو آپ کی بائک کو ریفائن کرتا ہے ہائی سپیڈ کارنرنگ کے لیے اور اگریس ایک سپیلریشن کے لیے جیسے ہم نے پتا ہے سپیلریشن کا آف روڈ جیسے سپیلریشن سپیلریشن کے لیے جیسے پتھلیلہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سپینشن کو وہ سفت کر دیتا ہے اور پاور جو ریڈیوز کرنا ہوتا ہے اسے مینٹین کرتا ہے ٹھوڑا سا اس کو اہاں پہ آپ کو سیفٹی میں آپ چھوٹا ہی رکھیں گے وہ لینڈ تھوڑا چھوٹا ہی رکھیں گے بیکوز ہم جو لوکیشن میں چلو رہے ہیں یہاں پہ کنٹینیوز نہیں چلا سکتے تو سپورٹ موڈ کے بارے میں ایک بیسک آپ کو انفرمیشن دیو یہ ایک بہت ہی زبردرس رائیڈنگ ایک موڈ بہت زیادہ پریسائز بن جاتا ہے جب آپ پیشتی روڈز پہ چا رہے ہو تو اس کو جو کاف کرتے مکلتے ہو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے ماؤنٹین پہ جب آپ پاس کر رہے ہوتے ہو تو ایسا رکھتا ہے کہ ماؤنٹین کو چیلنج کر رہے ہے تو سپورٹ موڈ ہے جو اس میں ساری چیپ بلیٹی ہے جو آٹی آر 310 کے ایڈوان سسپینشن سسٹم کو جو کہ بہت زیادہ سٹیبیلیٹی اور گریب دیتا ہے بہت ہی ایکسٹریم اینگلز میں بھی تو یہ وہ وہاں پہ آپ کو دیکھنے ملے گا جب آپ فاس رائٹ کر رہے ہوتے ہو فاس میں کبھی بھی این ہی کہتا کہ فاس ڈرائی کریں لیو بہت ہی رائٹ کر رہے ہوتے ہو تو ہم اس ہی دیویل کرتے ہے رین موڈ میں جو کہ آپ کو ہیلپ کرے گا سلیپری روڈ پہ نیویگیٹ کرنے کے لیے کانفیدنس کے ساتھ اور موڈ میں آتے ہم نے ہر ایک موڈ کو آپ کو بھریک ڈاؤن کر کے ہر ایک رائیڈ موڈ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کانس سٹویشن میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے اب یہ رین موڈ جو ہیں یہ پہ اتنا آپ کو پورفورمنس میں ڈیفرنس نہیں دکھے گا رائیڈن دیتا ہے اور سپورٹ موڈ کے بارے میں جیسے میں نے بتا یا کہ وہ ایک الائیڈ ہی ہے ملہ آئی لف موڈ پرسنلی مجھے زیادہ پسند ہے سپورٹ موڈ تو دیکھ سوائی آئی آئی سنگ کہ اس میں ایک دب چلاو تو بس چلاتے رہو تو اب سپورٹ موڈ بے اگن میں یہ بتاؤں گا کہ ہم جو لوکیشن میں ہے وہ تھوڑا سا لوکیشن ہائی نہیں ہے اگن یہ ایک سیٹی ہے سیٹی کا آؤٹر پارٹ ہے بٹ یہ ٹریفک ایریا ہی ہے تو یہاں پہ ہنڈیڈ پرسن پرفورمنس نہیں ملے گا اب یہ بھی کیوں ہم نے یہاں پہ بنایا تاکہ جو آپ سیٹی اس کے اندر جب رائیڈ کرتے ہو تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو کہ کس کتنا آپ وہاں پہ ایچ سکتے ہو اور کہ تک کہ یہ بائک کو پہنچا سکتے ہو اس سے کئی زیادہ ہم اپلوڈ کر دوں گا اب ہم چینج کرتے ہے اس کو ٹریک موڈ پہ جو کے سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے بیسٹ موڈ ہے میں کہوں گا تو اس موڈ میں بہت زیادہ مزا آتا ہے ملے پرسنلی لوگوں کا سب کا جو ہے فیوریٹ ٹریک ہو گا لیکن میں کیسا ہے بائک جو ہندیڈ پرسن پوٹنشل ہے وہ آپ کو یہاں پہ محسوس ہوتی ہے جو ایک میکزموم ایکس ریشن آتا ہے وہ ایک ہر کنڈیشن میں آپ یہاں پہ چلا سکتے ہو دی ایکس ریشن اور انجن کا بریکنگ پار یہاں پہ آپ ٹیمائز ہو ہوتا ہے پاک موس یہاں پہ ایکس سیلن ہوتا ہے بریکنگ کا سیفٹی سٹیبلیٹی اگین آپ کو ایڈجز کرنی ہوتی ہے یہاں پہ ریل پی یعنے کے ریئر لیفت پروڈکشن ہوجاتا ہے تو ہم ایک چھوٹا سا ری کر لیتے ہیں اربن موڈ میں کیا ہوتا موڈ میں کیا ہوتا ہے اب ہم اربن موڈ میں شیفٹ ہو گئے اور باقی ساری چیزیں بھی ہم اسی کے اندر بات کریں گے آپ سے تو اربن موڈ میں کیا ہوتا ہے سپیڈ جو ہے لیمیٹی ہوتی ہے 135 km نزی چیزیں موڈ ایک شرح ایڈ ایڈ موڈ ٹریک موڈ 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 کے اندر اور urban mode میں almost same ہوتا ہے یہاں پہ rain mode میں changes آتا ہے اب ہم second اس پہ جب آتے ہیں تو آپ دیکھو گے again وہاپس میں بتا رہا ہوں کہ DTS کا performance جو ہے یہاں پہ good ہے اوکے rain mode میں ہم آتے ہیں تو اس کا engine performance same ہے جیسے کہ اس کی speed limited ہے 135 km پہ پہ یہ آپ کو bumper to bumper traffic کے اندر use آئے گا ایک optimal speed کے اوپر no problem same as it is urban mode یہاں پہ change کیا ہوتا ہے تو یہ is the spark abs کا performance ایک strong pulsation آپ کو feel ہوگا liver پہ breaking response reduce ہوتا ہے جس سے anti-slip بھی آپ کا کام ہوتا ہے breaking performance reduce ہوتا ہے جیسے آپ break مارو گے تو sudden slip نہیں ہوگا آپ کو تھوڑ time لے گا ہاں اس میں آپ کو breaking جیسے آپ speed اگر چلا رہے ہو تو وہ آپ کو edges آپ کو ایک experience کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ سپورٹ موڈ میں گوڈ تھا یہاں پہ ایک ایک abs off ہو جاتا ہے pulsation reduce ہو جاتا ہے breaking response کافی اچھا آتا ہے breaking up performance کافی اچھا آتا ہے safety اور stability آپ کو accept کرنے پڑے گی rlp again safety limit ویڈ تک کیا آتا ہے تو سارے different sheets آپ نے دیکھ لیا آہ ہم instrument cluster کے بارے میں already ڈیف بہت سارے چیزیں پڑھا چکے ایک موٹا موٹا اگر آپ کو ہم آپ کو ہم آپس کو کرتے ہیں تو urban mode کے اندر دو دیم دیئے day & night وہاں پہ آپ کو speedometer مل جاتا ہے gear position مل جاتا ہے coolant کا temperature indicator ملتا ہے fuel level indicator kill switch start & kill switch low battery warning indicator sight stand indicator low fuel warning widgets indicator cruise control indicator آج آتا ہے dynamic engine rpm indicator آپ کو ملتا ہے یہ تھا urban mode میں ہم جب اگر بات کرتے ہیں اس کے بعد جو آتا ہے آپ کا rain mode rain mode میں آپ again same دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہر ایک چیز same رہتی ہے urban mode but جہاں پہ urban رہتی ہے رہن کیا رہن زمان رہن خود سکتے ہیں super motor mode دیکھ ملے گا ساری چیزیں almost سیم ہے خود وائز چینج ہو جاتا ہے باکی ساری چیزیں discuss کچھ اتنا خاص نہیں ٹھیک ہے وہاں پہ سپورٹ موڈ لیف میں آجاتا ہے سینٹر میں آپ کا انڈیگیٹر آجاتا ہے سپیڈو میٹر آجاتا ہے رائٹ شائد میں آپ کا گھر انڈیگیٹر آجاتا ہے باکی نیچے کی جو ساری چیزیں ہے آل موس ساری چیزیں سیم ہیں اور سپر موٹو موڈ آسفاری ٹریک موڈ کے اندر جو ہے کافی ہی اچھا جب یہ نائٹ میں آپ دیکھ دیکھو گے ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ڈے میں بھی اچھا لگتا ہے آئی پریفر نائٹ میں ہر ایک آپ کا چوئیز ہے سپر موڈو موڈ میں یہ اور ٹریک موڈ آل موس سیم ہیں یہاں پہ سپر موڈو موڈ میں سپر موڈو لکھے آتا ہے ریر پی بی ایس جو ہے آف لکھے آتا ہے اور ماؤنٹن ملکے آتا ہے تو یہ ہے بس اتنا ہی آج کے لیے رائیڈر موڈ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے آل موس سارے ہی اس میں کور ہو چکے ہیں آہ آئی ڈونٹ تنگ کہ کچھ میس آؤٹ ہوا ہوگا اگر میس آؤٹ ہوا ہے ڈو لیٹ از نو اندہ کمنٹ ہم اس پہ بھی آپ کی دیں گے اور بھی اب ہم بات کریں گے تو جیسے ہم نے اس میں کیا کیا سکھا ایک چھوٹا سا اووریو لیتے ہیں آہ کیا مین فیچرز آئے کیا کنکلوجین ہوا ہمارا اس بات کا تو جیسے کہ اگر ہم بات کرے یہ سارے ڈیفرنس اپنے دیکھ لیے ایکشن میں آپ نے ایک بیٹر انڈیسٹینی اس کے لیے سمجھ لیے ہوگی آپ کو کون سی آہ لوکیشن میں کون سی کنیشن میں آپ کو کون سا موڈ ایکٹیویٹ کرنا ہے وہ آپ کے اوپر ایس it will be as per the style suit you in the ڈیفرنٹ کارنیشن تو آپ نے سکھا ہوگا کہ بریک ایکسلیشن بھی کیسے کارنرز کے اندر ڈیفرنٹ موڈ میں کیا چیزیں ہے فرق ہے ایکسلیشن میں ای بی ایس میں کیا کیا ہے اور کنٹرول میں کیا فرق آتا ہے ہم اس میں آپ کو پتائے ہے کہ کیا بینیفیٹ ہے سوچنگ کرنے میں موڈز کو اور یہ کیسے آپ کو help کر سکتا ہے جو چینجنگ کنڈیشن آتا ہے اور آپ سیٹی میں جب رائیڈ کر رہے ہو ہائیوے میں رائیڈ کر رہے ہو یا ٹویسٹی روڈز میں آپ کر رہے ہو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ exactly کون سا موڈ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے تو ریپ کرتے ہیں ہم ایک واپس سے فیچرز آپ کو تھوڑے کی فیچرز تھوڑے سے ڈسکس کر لیتے ہیں ہم نے کیا کیا سمجھا کیا جانا تو جیسے کہ میں نے بتایا آپ کی رائیڈنگ ایکسپرینس کو کافی اینہینس کرے گا یہ ویڈیو تو ہم آشا کرتے ہیں آپ نولیج سے اور اس کی جانکاری سے آپ بھرے پڑے ہوگے اور آپ جب نیکس ٹائم رائیڈ کروگے تو یہ آپ کو ایک لیول کا مزا آپ کو آنے والا ہے اور اب آپ کو ایک چیز کرنے ہوگی کی کمنٹ کروک میچے کی آپ کو کون سا آپ کا بیس موڈ آپ کو لگا اب تک کی اور ہمارے دوسرے ویڈیوز پہ بھی موٹرسائکل ٹپ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریویوز دیکھ سکتے ہیں ہمیں بتائیے آپ کا فیوریٹ رائیڈنگ رائیڈنگ موڈ کون سا ہے آپ کے تھوٹس شیئر کریے اور آپ اگر موٹرسائکل کے بارے میں یا آرٹی آر 310 کے بارے میں اور بھی کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے thank you be sure to check out our next video it will be on the ڈی آر ٹی آر ٹی آر ٹری ٹین ہم نے کیسے ہم نے کیسے کری تھا اور اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈیف آہ کیا کیا ڈیفکلٹی ہم نے فیس کی so stay tuned have a great evening guys have a great day ڈے اور ہیپی کورو نانک شاینتین at once thank you for watching the world ڈیف کورو نانک شاینتین